آزاد صاحب is trying to do some good work but with great due respect he is a young boy he is totally confused بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تارک پونی رحمد ہے اور میں تقریبا 40 سال سے ریال اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہوں پاکستان میں ایک بیماری ہے جو ہم یعنی بیماری ہونے 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 جب وہ انویسمنٹ کا سوچتا ہے کہتے ہیں جی پلاٹ لے لو پلاٹ لے لو پلاٹ لے لو اور بے شکos آپ جانتے ہو کچھ لوگوں کو جنھوں نے lykół یا کرونوں کمائے ہیں پلاٹے میں in اینویسمنٹ ہو گی تو اس Paul پر گھر بنے گا اس GORDON نگ بنے گی وہ آگے بکے گی اس میں دکان کھولے گی اس میں پلازا کھولے گا اس میں دفتر کھولے گی یعنی ان کو خاتون نہیں پسند تو وہ شادی نہیں کرے گی شادی نہیں کرے گی تو بچے نہیں گے بچے نہیں پاس فکریشن نہیں می اینکی دل دنیا نہیں بسے گی جنھوں نے lykół کرونوں کا آئے ہیں پروٹو میں اور زمین ایسی چیز انوکھی ہوتی ہے زمین انوکھی ہوتی ہے لوگ لاکھوں کروڑوں گواتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں وہ باہر نکلنا بند کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ جنگوں میں مرتے ہیں تو لہٰذا آپ نے حق کے لیے لڑنا بند کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ائر کریش میں مر جاتے ہیں اس لیے آپ جازوں میں سفر کرنا بند کر دیں آپ پروپٹی رینا چاہتے ہیں اس کی تحقیق کریں کیوں آپ لاؤس کریں گے آپ لالبتی نہ کاٹیں ہیلمٹ آپ نے پہنی ہو آپ ٹرافک روز وائلویٹ نہ کریں آپ کو ٹرافک میں مریں گے آپ میں کوئی ٹھیک چلتے رہیں گے پلوٹوں میں بیماری یہ ہے کہ پلوٹ فانس جاتے ہیں اور فانستے کیوں ہیں کیونکہ اس کے علاقے کی جو قیمت وہ گھر جاتی ہے اور آپ کے پیسے فانس جاتے ہیں زمین ایک واہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہی بنا رہی ہیں زمین جو ہے وہ کنزیوم ہوتی جا رہی ہے ہاک طرف یہ شور و غوغہ مچا ہوا ہے کہ اگری کلچر لینڈ ختم ہو رہی ہے انڈسٹر لینڈ کم پڑھ رہی ہے امازون کی جنگلز ختم ہو رہے ہیں جانوروں کی ہیبیٹیٹس ختم ہو رہی ہیں زمین آپ کہیں لے کے چھوڑ دیں اس کی قیمت بڑھنی ہی بڑھنی ہے اور یہ سیفیسٹ طریقہ کا آ رہا ہے انوکری پیشہ کے لیے اس وقت پوری دنیا میں جو کاروباری لوگ ہیں جو بڑے 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 بیزنس ہاؤسز ہیں وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور ایک مومن جب ہم غرید رہے ہوتے ہیں تو یہ ہی ہماری ایک شیپ منٹالٹی ہوتی ہے میں حقیقتاً بتا رہا ہوں i've seen it in my family میں نے آگے پیچھے جو میرے لوگ ان کو میں نے دیکھے جی سب لے رہے ہیں جی ہم بھی لیں گے فلان نے لیا ہے ہم بھی لیں گے and it's almost like کوئی بندہ سوچتا نہیں ہے nobody thinks کہ اس کی پیک ویلیو کے ہے پتہ نہیں ہے ان کی فیملی میں ڈرپوگ لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں اس وقت تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو ہر انفرمیشن اپ ڈا بیک آف یور ہینڈ آویلیبل ہے آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو لہور کی بیک آف ڈا بیانڈ میں بھی پروپٹی کے ریٹس مل جاتے ہیں تو آپ کوئی ہڈوینک نہیں کر سکتا ہاں آپ اگر بیفکوف بننا چاہتے ہیں پیسے لٹانا چاہتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے اس میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا جو آپ میرا ویڈیو دیکھو کہ میں نے کیسے دبائی میں انویسٹ کیا وہاں پہ میں جو زمینے لے رہا ہوں جو زمین کے ٹکڑے لے رہا ہوں وہ میں بس ظاہر پلوٹ لے رہا ہوں پلوٹ کے اوپر پرانے کس طرز کے بیلڈنگز ہیں جو کام ازنا مگلے دس پندرہ سال مجھے کرایا دیتی رہیں گے اور کرایا کتنا دس فیصد کرایا میں دبائی میں انویسٹ کر رہا ہوں اوہ بھائیا جی میں دبائی میں کیسے انویسٹ کروں میں تو دبائی کبھی گیا ہی نہیں میں دبائی پہنچوں کیسے میں دبائی کا ویزا کہاں سے دوں دبائی جا کے رہوں کیسے میں اپنے دبائی کیسے پیسے لے کے جاؤں میں منی لانڈرنگ کروں پاکستان کے حالات دیکھیں کیا ہیں پاکستان کے پاس تو فورن ریسورس جو ہیں فورن کرنسی کام ہو رہی ہے ڈیپلیٹ کر رہی ہے تم مجھے باہر پیسے لے جانے کی مت دے دے ہو پھر دوسرا وہاں تو پروپٹی کو خرید ہی نہیں سکتا وہ ایک لیمیٹڈ ایریاز ہیں جس کے اندر وہ فری ہولڈ والے میں پروپٹی لے سکتے ہیں اور وہاں پروپٹی شروع ہی ملین سے ہوتی ہے یعنی پاکستانی چار پانچ کروڑ سے بات شروع ہوتی ہے ترائی ٹو بائی زمین زمین کے اوپر جو کوئی چیز ہے کوئی یار سنگل سٹوڑی کئی بھی بیلڈنگ ہوتی ہے سنگل سٹوڑی کے والا بھی گھار ہے وہ بھی آپ لے لو وہ بھی کرائی پہ چار جائے گا اور اس میں کم از کم آپ کو انکم آ رہی ہوئی گی آپ بیلڈنگ لے لیتے ہو قرائدار کہاں سے لاؤ گئے قرائدار کو نکالو گئے کہاں سے اس بیلڈنگ کی منٹرنس کے خراجات کہاں سے لاؤ گئے تو اس کے ساتھ بہت سے مسائل ریلیٹڈ ہیں پلوٹ لینا آسان ہے پیسے کم لگتے ہیں جب آپ پلوٹ لے لیتے ہیں تو آپ نے اس کے پر کوئی خرچہ نہیں کرنا وہ پڑھا ہوا ہے وہاں پہ اس کی قیمت ہی بڑھ رہی ہے جب جل کرے گا جس طرح کی مرضی آپ بیلڈنگ اس کے پر بنا لوگی وہ نہیں کرنا تو آپ شاید اپارٹمنٹ لے لو لیکن اپارٹمنٹ بھی تھوڑے خوشیاری سے لینا زمین تو نہیں بڑھے گی لیکن کم از کم آپ کو ایسے لینا کہ اس میں دس پرسنٹ یعنی ہر سال کرایا آ رہا ہو اور یہ نا مجھے پلیز کہنا جس طرح میں نے دبائی ویڈیو میں دیکھو گی نہیں جی ریٹرن نہیں ہوتا ہر جگہ کچھ نہ کچھ ریٹرن ہوتا ہے آپ اس علاقے میں جاؤ جہاں پہ 10% ملتا ہے ٹھیک ہے میں جب پروپٹی کی ویڈیو بنا رہا اس میں میں ایک ویڈیو بناوں گا جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروپٹی کیسے لی جاتی ہے بہترین طریقہ پروپٹی لینے کا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروپٹی سے 35% سالانہ کس طرح کماتے ہیں پھر ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروپٹی سے 100% پر یر کیسے کماتے ہیں ٹھیک ہے سو میں ہوں ازار چائل احب کہ آپ کو سمجھ آ اس طرح کی باتیں کر لیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا پروپٹی سے 100% کے پر کیسے کماتے ہیں میرا خیال اگلین کی ویڈیو آئے گی کہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو ایک زمانے میں مناصر باز آتے ہوتے تھے کیونکہ ڈبے میں میں جادو کر گیا ہوں آپ ہفتے بعد کھولنا تو وہ سونا بن جائے گا یا اس میں نوٹ بن جائیں گے پروپٹی سے 40 سال ہو گئے ہیں مجھے 100% سال میں آپ نہیں کھوا سکتے کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں انلیس ہوگے بہت بڑا کوئی تغیر یا کوئی تبدیلی آج جائے اس خطے میں اس علاقے میں تو کچھ ہو جائے اثر وائز اس طرح کی باتیں غریب لوگ سٹریٹ فوڈ جو ہوتا ہے گلیوں میں جو بکتا ہے کھانا اور ریڈیوں میں جو بکتا ہے وہ کھاتے ہیں شورٹ ٹرم ان کو اسپتال کی بل دینے پڑیں گے دوا کا پیسہ دینا پڑے گا اور لانگ ٹرم ان کو بلڈ پریشر کلیسٹرل ہارٹ اٹیکس شگر بغیرہ کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جتنے میڈیکل اور ہیلتھ کے سرویز ہیں سب سے زیادہ بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز جو ہے وہ امیر لوگوں اور فلون تک کے اندر ہے جو غریب ہوتے ہیں چونکہ دیر ہارڈ وارکنگ دیر وارکنگ دیر وارکنگ اور وہ اس طرح کی پریشرز ٹینشنز نہیں ہوتے ان کو پیسے بنانے کی ہیٹس نہیں ہوتی ان کو لالچ نہیں ہوتی کوئی کٹ تھوٹ کمپوٹیشنز نہیں ہوتے ان کے نائف میں بھائی مونگی لڈو میرے موں میں پانی آرہا ہے سموسے پکوڑے یہ تو نیمتیں ہیں یہ تو اللہ تبارک بات اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی نصیب فرمائے لوگ امیر لوگوں سے زیادہ سست ہوتے ہیں لیزی ہوتے ہیں رات کو لیٹ سوتے ہیں صبح لیٹ اٹھتے ہیں بہانے مارتے ہیں غریب آدمی فجر پر اٹھتا ہے آپ کسی زمیدار کو دیکھ لو کسی کیسان کو دیکھ لو کسی مزدور کو دیکھ لو وہ صبح فجر کے ٹائمز کا دن سٹارٹ ہوتا ہے اور مغرب کے وقت وہ روٹی کھا کے عیشہ سے پہلے وہ سو جاتا ہے کہ اس کے گھر بطی نہیں ہوتی یا بطی ہوتی ہے تو وہ زیادہ بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتا امیر آدمی ان کا تو پارٹی ٹائم ہوتا ہے رات کو وہ تو صبح لیٹ اٹھتے ہیں کون سا امیر آدمی صبح آٹھ بجی دفتر میں آتا ہے نو بجی دفتر میں آتا ہے جائیں یہ دفتروں میں لاہور کراچی کے کلیفٹن ڈیفنس کے گلبرگ کے اسلام آباد کے ایف ایٹ ایف سیون کے دفتروں میں جائیں ایون سرکاری دفتروں میں وہ گریڈ تیرہ چودہ کے مرازمین اور کلاکس آئے ہوتے ہیں گریڈ اٹھارہ انیس بیس بائیس کے دیکھیں چیف سیکٹری آیا ہوتا ہے کہ صبح ساتھ بجی دفتر کوئی بھی نہیں یہ تو اس کو اکراوس دا بورڈ پریچ کرنا چاہیے چاہے والے کو کہ سارے لوگ ڈسیپلنڈ ڈون ٹائم پہ اٹھیں ٹائم پہ جائیں یہ تو سٹیگمٹائز کر رہا ہے ہمارے ملکی ستر پرسنٹ اٹھ سی پرسنٹ پاپولیشن کو کہ جی وہ لیزی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے وہ گندے ہیں وہ جو کھاتے ہیں وہ زہر کھاتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں وہ یہ ہیں یہ تو غلط طرف لے کے جا رہا ہے سب کو آٹھ آٹھ سال کے عمر میں وہ کیا کہتے ہیں میلوں میں پانی دے رہے تھے ڈول لے کے گلاسوں میں پانی بیچ رہے تھے نائنٹی پرسنٹ بہت کم ہے ہمارے پاس مثالیں پچار پانچ سات آٹھ دس کی جو سیلف میڈ ہیں ریسٹ آل لیگیسیز ہیں انہیرٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا پیسہ ان کی دولت غریب لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو وکٹم دکھاتے ہیں مماسوم بتاتے ہیں کہ یار بے خصول بتاتے ہیں یعنی اپنے جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنے پر نہیں لیتے عمیر لوگ اس سیچویشن کا جائزہ لیتے اس ناکامی کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار کہاں بے میں نے گلتی کی امیر لوگ نہیں جائزہ لیتے ہیں اکلمند لوگ اپنی گلتیوں کا جائزہ لیتے ہیں اکل جو ہوتی ہے وہ امارت غربت کے ساتھ نہیں ہوتی وہ خدا کی دین ہوتی ہیں اور وہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ اپنی اکل کو پولش کر لیتے ہیں برش کر لیتے ہیں اپنی اپلیٹیز کو غریب لوگوں کے پاس سیونگز کام ہوتی ہیں سیونگ سے مراد بچے کچھ ہے پیسے جو انہوں نے پیسے بچائے ہوتے ہیں سائٹ پر رکھے ہوتے ہیں بینک میں کچھ نہ کچھ سیونگ رکھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو فکر نہیں ہوتی کہ کال کیا ہوگا کوئی ان نون ایکسپیرینس آجائے ہمارے پاس بڑا یا اچھا سوچو اگر کال کوئی حادثہ ہو جاتا ہے بڑے والا جس بندے کے پاس پیسہ سیونگا ہے وہ اس پیسے کو لے گا اس سیچویشن میں ڈالے گا اپنے کو اس سے بچائے گا اور زندگی کے سفر پر پھر چال پڑے گا بندے خدا اس کے پاس پیسے کم ہیں تو تو بھی وہ غریب ہے نا زہر ہے اس کے پاس پیسے کم ہی ہیں تو اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں اس کے پاس ٹو ٹی وی موٹر سائیکل ہے جس کی بریک فیل ہو گئی ہے اور وہ جا کے کار میں ٹکرا گیا اور زخمی ہو گیا ہے چونکہ وہ زخمی ہو گیا اس کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ سرکاری سپتال میں گیا ہے اور چونکہ سرکاری سپتال میں علاج قراب ہے تو اس کا علاج ٹھیک نہیں ہوا تو اس کی موت واقعہ ہو گیا ہے یہ وہ معذور ہو گیا ہے میں نے چھٹا بولا جہاں پہ غریب بندہ کل کی فکر میں نہیں ڈوبا رہتا سوچو اگر کل کو ایک اپورٹونٹی آ جاتی ہے تو جس بندے کے پاس پیسے ہے وہ اس اپورٹونٹی کا فائدہ اٹھائے گا غریب آدمی محنت کرتا ہے پسینہ بہاتا ہے اور رات کو پرسکونگ سوتا ہے اگلے دن صبح اٹھ کے وہ پھر رزقی تلاش میں نکلتا ہے امیر آدمی کو تو ساری رات نیند نہیں آتی کہ وہ جو لسی کھولی ہے وہ جو بیری جہاز چلا ہے وہ جو یوکرین میں وار شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد میرا بیری جہاز نہیں پہنچے گا تو وہ بال بیرنگ نہیں پہنچیں گے تو برانڈہ تھروڈ پہ مال نہیں پہنچے گا جوڑیا وزار میں مال نہیں پہنچے گا تو میری کریڈیبلیٹی خراب ہو جائے گی ایل سی کی سیلنگ بسٹ ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا یہ وائسہ ورسہ ہے غریب لوگ فضول چیزوں کے لیے ادار اٹھاتے ہیں حاصل طور پہ بینکوں والا ادار جس پہ سو دینا پڑتا ہے یا فورن کی ہالیڈیز ضرور سے بڑا گاری یا بڑی گاری جب میں اس والے پہ آیا ہے نا بڑی گاری والے کیونکہ اگر آپ میری طرف دیکھو نا جو میں روز مالا گاری استعمال کرتا ہوں وہ ڈیڑھ لاک کی گاری ہے ڈیڑھ لاک روپے کی گاری ایک وہ الفتح سٹور میں آپ چلے جائیں تو وہ بچوں کی ملتی ہیں کارز ہیں باقی کار کوئی نہیں ڈیڑھ لاک کی مل سکتی بی بی ہی ہےز ایک کار وچ دیزنٹ ہیپ ٹائرز این اینجن اس کی باڈی ہے جو وہ ہے اور اس میں بیٹھ جاتے ہوں گے اور اہل خانہ کو کہتے ہوں گے کہ اس کو دھکہ مارتے ہیں لیکن امیر لوگ جب بھی کوئی کرزہ اٹھاتے ہیں وہ ہمیشہ ایسٹ ہریدنے کے لئے ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جتنے میں پیسے اٹھا رہا ہوں اس میں ڈا رہا ہوں الٹا واپس مجھے مزید واپس پیسہ آئے گا اس سے زیادہ پیسہ آئے گا جتنا میں نے ان کو واپس کرنا ہے اور جہاں تک باقی چیزوں کا رہا گیا ہے جو ابھی عبران خان کی کرزہ سکیم ہے اس میں وہ کوئی گارنٹی نہیں لے رہے چھوٹے کرزوں کے لئے بکوز وہ کہتے ہیں یہ ہنڈیڈ پرسن ریٹرن ہوتے ہیں جو افرورت کرزے دے رہا ہے وہ ہنڈیڈ پرسن ریٹرن ہوتے ہیں جس پہ وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں معمولی سیگاریٹی لیتے ہیں ایک دو لوگ بھی شخصی سے مانتے ہیں امیروں کی جن میں دس کروڑ پچاس کروڑ سو کروڑ دو سو کروڑ کرزے ہوتے ہیں ان میں فرس کلیکٹرل ہوتا ہے اور سیکنڈ کلیکٹرل بھی ہوتا ہے وہ کرزے بیٹھ جاتے ہیں وہ انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے اور وہ ضبط ہو جاتی ہے اور بینکوں میں کیس جاتے ہیں اور بڑی بڑی ایمپائز دیوالیا ہو جاتے ہیں یہ اسے کروڑ کرزے ہوتے ہیں کہ جو غریب کا کرزہ ہوتا ہے وہ غلط چیزوں پر ہوتا ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے کبھی نہیں لکتا ہے اور امیر جو کرزہ لیتا ہے بہت اچھے مسئلح میں دیتا ہے وہ موٹیپلائی افیٹ دیتا ہے بینک کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بینک کو بھی فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں سوٹ یہ سوٹا ہے یہ آخری سے ہے غریب لوگ شوہف بہت زیادہ کرتے ہیں شوہف بہت مارتے ہیں انگریزی کا ایک محاور ہے دونکھ دا باکس سیلدم بائٹس جو کتا بھونکتا ہے وہ کامی کار میں سوٹا ہوں اس سے زیادہ توہین کوئی کسی کی بھی کر سکتا جو فاسی نے ادا کیا ہے بہت زیادتی ہے بہت غلط بات کی ہے انہوں نے ہمارے کیا ہے اور انہوں نے بھونگی مارتی ہے ہر کام کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہوا ہے چھوٹے کام اور بڑے کام غریب لوگ ہمیشہ ہی سرچ میں پڑے رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیسے سرچیں گے ان کا سوشل سٹیٹس کیسے افیکٹ ہوگا ان کی عزت نہیں رہے گی انہوں نے اپنی عزت چھوٹے موٹی جھوٹی ہوئی انای چیزیں میں بنائی ہوئی ہے اس میں میری عزت ہوتی ہے امیر لوگ don't think like that چاندھی دن پہلے میں کسی کو اپنا ایک سالہ ہونہ وہ دکھا رہا تھا اور یہ بندہ مجھے کہتا ہے میں غریب بھوکھا مار جاؤں لیکن نائی کا کام نہیں کروں گا اس کے باراکس جو امیر لوگ ہوتے ہیں they're happy to do یہ چھوٹے بڑے کام ہاں ویٹرنگ ہو کلیننگ ہو ڈرائیونگ ہو کچھ بھی اور یہ خوشی خوشی چھوٹے بزنسز سٹارٹ کر لیں گے ریڈی کا بزنس ہو گیا یا اپنا ون مین سروسز بزنس ہو گیا کیونکہ یہ اس کام کو چھوٹا نہیں دیکھتے یہ اس پوری کا لبے لباب کیا ہے مجھے جو سمجھ آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب جو ہوتے ہیں وہ خوفناک سپیشی ہے کدرت نے بنائی ہے وہ گندے ہوتے ہیں وہ حکیر ہوتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے ان کی ہائیجین بہت غلط ہوتی ہے ان کی حیبٹس بہت خراب ہوتی ہیں ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے ان کی کوئی امیدیں حسرتیں نہیں ہوتی ہیں اور یہ جب ہوتا ہے کہ اگر یہ اس دور میں بھی ڈیڑھ لاکھ کی گاڑی میں گھونتے پھرتے ہیں اور یہ کوئی مطلب اگر یہ شادی ان کی ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی اچھی شادی نہیں اپنی کروائی جس پہ اچھا کھانا نہیں سرف کیا یا اچھے شامعہ نے نہیں لگوائے یا تمام عزیز و کربا کو نہیں بلوایا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے یا وہ پیسے بچا کے انہوں نے کوئی بہت بڑی فیکٹری لگا لی ہوگی یا بہت بڑی میرپور میں گھپلازے کھڑے کر لی ہوگی جو ایک سوشل سائنٹسٹ ہے یہ ایچ میس لون کی جو ہائرارکی اف نیڈز ہے اس میں آپ کی سیلف ایکچولائزیشن بھی ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کے کپڑے آگئے وہ سب کچھ آگیا پیسہ لیتے ہیں کماتے ہیں پھر آپ صدقہ خیرات دیتے ہیں آپ خرچ کرتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں کئی لوگوں کو ٹریول کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں وہ پیسے خرچ کرتے ہیں کئی لوگوں کو اچھی گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے وہ اپنی وہ خواہشیں وچہتیں پوری کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ساری آزاد صاحب کی سم اپ کریں اس میں یہ جو ہمیں سے کھا رہے ہیں اور جو ہمارے مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں صرف اپنے لیے کمانے ہیں اور آپ نے خرچ نہیں کرنے آپ نے ڈیڑھ لاک کی گاڑی میں رہنا ہے موسم سوہانہ ہے پیس ٹنگ کامس ٹیور مائنڈ جلیبی اور سموسے تو جلیبی اور سموسے فائی فٹر ہوتیل سے نہیں ملتے وہ ملتے ہیں ریڈی سے ملتے ہیں آپ کو وہ کیک نہیں لینے دیتے وہ خوشی اور چاہت نہیں لینے دیتے وہ پکوڑے نہیں آپ کو کھانے دیتے تو وہ سارا کچھ آپ اپنی خوشیاں کاٹ پیٹ کے رکھیں شادی آپ اپنی جو ہے وہ مسجد میں کرا لیں یا چرچ میں کرا لیں یا کوئی خرچیاں نہ آئے اور جب وہ امام صاحب جب وہ کوئی وہ تھوڑے سے پیسے مانگنے لگے تو آپ بیگم کو لے کے بھا پڑے وہاں سے کہ وہ بھی آپ کے پیسے بچ جائیں تو وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں غریبوں سے آپ نے شدید نفرت کرنی ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جو بڑے ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں what the income is اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بڑا عرصہ ان کو دات نہیں ملی ہوتی بڑا عرصہ ان کو کوٹا جاتا ہے پیسا جاتا ہے ان کو تانے دیے جاتے ہیں اور فائنلی وہ چاہتے ہیں کہ میرے بڑے بھی مجھے دات دیں میرے سے خوش ہوں تو ان کو بتا دیتے ہیں جو آزاد صاحب کہنا چاہ رہے ہیں شاید الفاظ صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں بیشکری وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کوئی فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں یا ایک ایسا کام کرتے ہیں جس میں کوئی ریگلر سورس آف انکم نہیں ہوتا تو آپ کو اپنی انکم پیٹنز کو ٹیلر میک کرنا چاہیے یا ان کو کوئی ڈسیپلنٹ طریقے سے خرچ کرنا چاہیے مطلب یہ کہنا کہ آپ کسی کو بتا دیتے ہیں گھر والوں کو بتا دیتے ہیں مطلب وہ آپ اپنی ماں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے علاقے پر خرچ کیا ہے شاید وہ لاکھ آپ کو آپ کی محنت سے زیادہ ماں کی دعاوں کی تفاعل ملے ہیں یہ باتیں میرا خیال ہے بے فکوفانہ اور لگو ہیں اور جب آپ اپنے بہن بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ یو ارنگ گھٹ تو ایک فضاء آپ کی گرد قائم ہوتی ہے ایک خوشی ایک فیسٹیوٹی کا ایک عالم ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ آپ کے بہن بھائی یا ماں باپ یا بے گم یا بچے وہ کچھوڑ ڈاکوں ہیں جو آپ کے پیسے کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں یا اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے ملک میں اسپیشلی تو معاشرت ایسی ہے کہ آپ تیس تیس سال کی ہو جاتے ہیں آپ کو جواب نہیں ملی ہوتی تو ماں باپ آپ کو افورڈ کر رہے ہیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو چلا رہے ہیں پیپل گیٹ میرڈ ماں باپ ان کی بیویوں کو بھی ساتھ چلا رہے ہیں ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایسا معاشرہ نہیں ہے یورپ میں ہوتا ہوگا کہ آپ کو اپنے اون پہ خود بھی کمار کھا تو میرا خیال ہے بہت انفلونسٹ ہے ان کا مائنڈ بہت یہ ویس سے امپریسٹ ہیں اور وہ اسی کو یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایم لوکنگ اٹھ پیپل جو کہتے ہیں ہم نے اچانک ہم نے امڑا کرنے جانا ہے بیس تیس بندوں نے ہم نے بس اچانک اب حج پہ چلے جانا ہم نے بس بکڑے چرانے افلاں دربار پہ ہم نے فوڑی نا گاڑیاں لے لیں فلان کے شادی کر دی یہ کر دی ہے ہم اللہ سکول میں جا رہے ہیں ہمیں بھائی یہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں نا یہ راس نہیں دے رہا ہمیں بہت تنگ لگ رہا ہے ایکسٹر 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 ایکن شاید بیک آف دا مائنڈ ان کی سوچ اچھی ہے ان کا فلسفہ یا نظریہ اچھا ہے یہ الفاظ میں نہیں ڈال سکتے اب عمرہ کرنا بھی ضروری ہے حاج کرنا بھی ضروری ہے آپ چھوٹے ایک تنگ گھر میں رہے ہیں ایک کھولی میں رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالی نے دولت دے دی ہے پیسہ دے دی ہے تو آپ نے بہتر جگہ رہن ہے میرا خیال ہے کہ آپ کے باس دو کروڑ پہ آگے ہیں اور آپ ایک کمرے کے کھولی میں رہے ہیں اسی میں آپ کے بی 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 بچے ہیں تو در ڈیزائر ٹو گروہ وہ کبھی بھی آپ کے اندر نہیں آئے گی تو یہ چیزیں ساتھ آپ کو لے کے چلنی ہیں آپ اچھے کپڑے پہنیں گے آپ دنیا جائیں گے آپ باہر چھٹیاں گزارنے جائیں گے آپ پاکستان میں امری سوات نتیہ گلی جائیں گے تو آپ کی خواہش بڑے گی جب آپ پیسے خرچ کریں گے تو آپ ان پیسوں کو ریپلیس کرنے کا سوچیں گے کہ اچھا ہی میرے پاس ایک کروڑ تھا میں نے بیس لاکھ خرچ کر دیا اب میں اس بیس لاکھ کو دوبارہ ارن کروں کسی طریقے سے یہ سارا کچھ آپ کیوں کرتے ہیں یہ آپ محنت کیوں کرتے ہیں آپ کو شوق ہوتا ہے کہ آپ کے مام باپ نے محنت کیا آپ کو پڑھایا لکھایا آپ اپنے مام باپ پر خرچ کرتے ہیں یہ جو انہوں نے فرمایا کہ وہ دس بیس لوگوں کو حج عمرے پر لے جاتے ہیں تو دس بیس لوگ کوئی آپ کے گلی محلے والے نہیں ہوتے آپ اپنے مام باپ بہن بھائیوں کو خالہ کو چچا کو جو کم حیثیت والے لوگ ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آئے میں آپ کو حج کرا دوں عمرہ کرا دوں تو آپ نیکیاں بھی لیتے ہیں دعائیں بھی لیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آزاد صاحب ہمیں باتیں بتا رہے ہیں ان میں اچھائی کا پہلو ہے لیکن جو ان کی لائف میں شارٹ کمنگز ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بچ میں بہت مارا کوٹا اور پیٹا گیا ہے اور ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے اور یہ طبیعت کے بہت کنجوس ہیں میں اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یا میرا کوئی بزرگ ان کی آڈیوز ویڈیوز دیکھتا ہے سنتا ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں منوان فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ان میں سے کوئی اچھی باتیں پک کر لیں باقی اپنی سمجھ کے مطابق اپنی خواہشیں بوری کریں اچھی گاڑی بھی رکھیں بڑی گاڑی بھی رکھیں آج ہم عمرہ ضرور کریں میں کوئی اور بزنس میں ریسٹرانٹ کھولنے والا ہوں یہ بھی میں سن چک ہوں بچوں سے جیسے کمانے لگتے ہیں پانچلاک رپیا مہینے کا کمانا شروع کر دیا بھائی ہزار بھائی میں ریسٹرانٹ نہ کھولوں بڑا شوق ہے بھائی بندے ہوتا کے آپ کی لائن ہی نہیں ہے اگر آپ اپنی کاروباری لائن چینج کرنا چاہتے ہیں شیفٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پروپر ریسیرچ کریں اس کو پروپر ٹائم دیں آپ کو پروپر ٹائم دیں آپ کو کوئی کلیو نہیں ہے آپ کو کسی ریسٹرانٹ پر جاب کر لیں پہلے کسی فائیو سٹر ہوتیل میں جاب کر لیں چار چھ وینے جاب کریں وہاں کی ڈوز اور ڈوانٹ سیکھیں طریقہ کار سیکھیں پھر آپ اٹیمٹ کر لیں آپ کے پاس مسائل ہیں بڑا ریسٹرانٹ کھول لیں پہلے کچھ چھوٹا ریسٹرانٹ کو دھاوا سٹائل کھول کر ٹرائی آؤٹ کر لیں پھر سکسیسفور پھر آپ بڑے میں چلے جائیں لیکن یہ کہ وہی وہ آپ کریں لائیف ایک چیلنج ہے آپ اس کو لیں اس کو میٹ کریں اور یہ فرنٹیرز جو آپ کو پروپر کریں مطلب آپ جتنے یہ بڑے لوگ ہیں اور ملانیزم کا لائیف سٹائل آپ دیکھیں وہ بھی نینے فیلز کے اندر گئے ہیں ڈیفرنٹ فیلز کے اندر گئے ہیں اور وہ تو ان فیلز میں گئے ہیں جو دو سال چار سال بعد آنے والی چیزوں میں تھی وہ فیوچر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پلیس کی ہے جہاں ان کو بہت سکسیس ملی ہے تو اگر آپ اس سوچ پر جائیں یہ کنزرویٹیو سوچ ہے دکیان اسی سوچ ہے قرآنی جو یہ چار چیزیں سکسیس فلیٹ ہیں چپ کر کے انہوں میں آپریٹ کرو ٹھیک ہے تو آپ سوچ ہے بھی یہ سوچ بری نہیں ہے آپ اس پہ رہ سکتے ہیں باٹھو آپ اسے بھی رہ سکتے ہیں باٹھو آپ کرو آپ دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں آپ دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ لائکہ ہم امیسال دیتے ہیں ہمارے ہم یہ منشاہ صاحب ہیں مجھے ہیں اگر اسی بیگئے ایماری اندرشلز میں ہمارے ہیں بندہ کی اپنی عملی سن کلے مارکتر کی طرح کی مغتی ایماری Asakamayan بعد سمسیمت پلانوں میں تکسٹلیل اور بانکی اور خلالی، سنگلی ایسا بشک فنکلی وہ مطلب بھی شکم سنیمت پلانوں میں کیاہے کبھی جب آپ کے طور پاکستان اور فورکاستان وقراب کے بارے آسان اسم سا میلے رکھانے بھی اس وقت مدافر رکھتا ہی اپنی ایتیاریاں ساکتا تو آپ کو شکم کروی جرا یہ مطلب ہمیں کوئی اتنا انسینٹیو نہیں دے رہے انیشیٹیو نہیں دے رہے آزاد صاحب سوچنے کا آگے بڑھنے کا گروہ کرنے کا اس لیے تھوڑا سا میں محتاط ہوں ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد